ایک براچی مندر جہاں اپنایا جاتا ہے تلیتوں کے علاج کا نوکھا تریخہ یہاں نہیں ہوتی کسی ڈاکٹر کی ضرورت یہاں نہیں چلتا کسی بیت کا نسخہ جوٹھی پتلوں پر لوٹ لگانے سے مٹ جاتا ہے کور مٹ جاتے ہیں دوچہ کے سارے رو براہمنوں کے کھانا کھانے کے بعد دلیت لگاتے ہیں زمین پر لوٹ آستھا کے نام پر ہوتا ہے انسان کا فار پرمپرہ کے نام پر کچھلا جاتا ہے دلیتوں کا سوابی مان بھگوان کے گھر میں ہوتا ہے دلیتوں کا امہ حیران کر دینے مال یہ تصویریں آپ نے دیکھی کہتے ہیں بھگوان کے در پر سب زمان ہے کوئی چھوٹا یا پھر بڑا نہیں ہے لیکن دکشن بھارت کے ایک پراشین مندل میں پرمپرہ کے نام پر دلیت سمدھائے کے لوگوں کے ساتھ جو برطاف کیا جاتا ہے وہ چونکانے والا ہے صدیوں پرانی پرمپرہ کے نام پر اتیا چارج ہل رہے دلیتوں نے پہلی بار اس اپمان کے خلاف آواز اٹھائی ہے بھگوان نے بھلے سب کو ایک سا بنایا ہو لیکن آستھا اور پرمپرہ کے نام پر خود بھگوان کے گھر میں اس کے ہی بھکتوں سے آج بھی کیسویں صدی میں بھید بھا ہو رہا ہے پرمپرہ کے نام پر دلیتوں کو یوں زلیل کیا جا رہا ہے دلیتوں کو زلیل کرنے ان کا ساماجک شوشن کرنے کی بانگی ہیں یہ تصویریں یہ تصویریں واقعی حیران کرنے والی ہیں وشیس کرنے والی یہ تصویر آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی ہم اکیسویں صدی میں ہی جی رہے ہیں لیکن کرناٹا کے مشہور کککے شری سبرمنیہ مندر میں یہ صدیوں پرانی بھرمپرہ ہے چار سو سال پرانی مدھے سنانہ نام کی اس بھرمپرہ کے نام پر دلیتوں کو زمین پر پڑی کھانے کی جوچیت بطلوں پر لوٹ لگانے کو کہا جاتا ہے یا یوں کہیں کیونکہ سوابھیمان کو اچھلا جاتا ہے يا لائی مدھے سودانے پر کہ ٹھیکcis